بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں نا کہ Ignorance is a bliss یعنی کہ آپ کی کسی چیز کا آپ کو نامعلوم ہونا ایک طرح سے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا میں نے کبھی بھی IPL کو فالو نہیں کیا اس لیے پہلا سیزن تھا میں IPL کو دیکھ رہا تھا اور کافی انجوائی گیا اسپیشلی جو میں نے ان کی جو پروڈکشن کوالٹی تھی جو ان کی جو میچ کی پروڈکشن کوالٹی تھی وہ دیکھ کے میں جو کافی اچھا محسوس ہوا میں نے کہا کیا زبردست پروڈکشن کوالٹی کی گئی ہے یہ تو انٹرنیشنل سٹینرڈ کو بھی وہ کروس کر گئے تھے مجھے تو فوٹبال کے جو سوپر بال جو میں اکثر امریکہ میں ہوتی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں اس سے بھی وہ آگے تھے بہت بہترین پروڈکشن کوالٹی تھی ایسا لگتا تھا کہ پروڈکشن ٹیم نے کام نہیں کیا پیسے لے کے انہوں نے پیشن شو کیا پیار کیا ہے پروڈکشن کو اپنے کام کے ساتھ اور کیا ہی بہترین پروڈکٹ لے آؤٹ کی ہے جب اس چیز کا مجھے ٹیسٹ لگ گیا وہ چیز مجھے دیکھ لی اس کے بعد جب میں واپس پی ایسل پہ آیا تو مجھے تھوڑا سا میرے دل کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ہماری اس معاملے میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اور ہمیں ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی مجھے پی ایسل جیسے ہم نے جسے کہتے ہیں نا جگاڑوں سے کام کیا ہوا ہے پروڈکشن کوالٹی کے لحاظ سے کوئی کوڈینیشن لگ رہی تھی مجھے پروڈکشن ٹیم اور کامنٹیٹرز کے درمیان اور جو اسے کہتے ہیں گرافکس بھی اتنے اچھے نہیں اتنے کوالٹی گرافکس نہیں تھے حالانکہ پیسہ خرچ کیا کا لگتا نظر آتا ہے لیکن ہر چیز نہ ہے جو چیز آئی پی ایل کے اندر تھی وہی چیز پی ایسل والوں کے پاس بھی ہے یعنی کہ ہاک آئی بھی ہے سنکو بھی ہے یعنی کہ ہر کام ہے لیکن پھر بھی پروڈکشن کوالٹی کے اندر کافی جیسے کہتے ہیں فرق نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں ہے اس پر پی ایسل کو کام کرنا پڑے گا چھے سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اپنی کوالٹی کو بہتر کرنے کا اپنی کوالٹی کو لیول اپ دی آئی پی ایل میچز دیکھ لیں آپ ان کا کمپیئر کریں میچز کا آپس میں آپ کو آئی پی ایل جو ہے وہ ہیپس ان باؤنڈ آگے نظر آئیے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام ہونا ہے سب سے پہلا جو سب سے امپورٹنٹ بات میں جسے کہتا ہے نا پروڈکشن کے اندر میں جو بات کروں گا وہ ہے کمرشلز کی بھرمار اور میں تنگ آگے ہوں کمرشلز کے ساتھ میں تو پاکستان میں نہیں دیکھ رہا میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں جو اوورز کے درمیان جو ہوتا ہے نا اتنا زیادہ کمرشلز نہیں آتے جب ہم اپنے ایزا ٹیوی پہ دیکھتے ہیں بلو پہ دیکھ رہے ہیں تو اتنے زیادہ اوورز کے درمیان کمرشل نہیں ہوتے تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے اوورز کے درمیان بھی بہت زیادہ کمرشلز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا لیکن جو میش کے اندر وہ جو بھگو بھگو کے ہمیں کمرشل دکھا رہے ہیں نا اس نے جو ہے نا وہ میش کا مزا کٹ کرا کر دیتے ہیں جیسے اور سب سے بڑی بات ان کمرشل جب دکھانے کے لئے بھی نا کوڈینیشن بھی نہیں ہوتی ہے نا اس کوڈینیشن کے اندر کتنے پیسے لگیں گے دو ارپے بھی نہیں لگیں گے یا پروڈکشن جو جو مینجر ہے جو بندہ جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے جو اس کو کم از کم کومنٹیٹر کے ساتھ کوڈینیٹ تو کرنا چاہیے کہ یا جیسے فور اگزامپل جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک چائے کا اشتہار آتا ہے یا ایک وہ جو ایک پینٹ کا اشتہار آتا ہے اس کو ٹی وی پہ چلاتے ہیں اور کومنٹیٹر اس کو بیچتا ہے وہ ایسے کبھی مو اٹھا کے کبھی بھی آ جاتا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی یا کم از کم پہلے ان کو بتا دو کہ آ رہا ہے تو اپنی سٹوری جو ہے وہ مختصر رکھیں وہ بچارہ کومنٹیٹر اپنی کوئی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے میچ پہ کوئی ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ بیچ میں چھوڑ کے اشتہار کو ڈسکس کرتا ہے اور پھر دوبارہ وہیں سے کہہ گیتے ہیں نا سٹارٹ کرتا ہے وہ فلو ختم ہو جاتا ہے وہ مزا کر کر رہا ہو جاتا ہے میچ کا وہ بات کیا فلو ختم ہو جاتا ہے یہ میں دیکھیں آپ سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں ابھی کوئی میں بیچ میں کوئی کسی اور سے بات کروں پھر دوبارہ آپ سے بات کروں تو فلو ایک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے especially میچ کے اندر اور اور یہ بھی نہیں کہ چلو ایک بار آ گیا دو بار آ گیا تین بار آ گیا انہوں نے تو بھرمار کر دی ہے وہ چائے کا وہ کب جو ہے وہ بھی اس کی بھی بھرمار ہو گئی ہے جیسے وہ جو پینٹ کی جو اور پینٹ یا وہ ڈونٹ کے اشتہار جو ٹی وی پہ جو کمنٹیٹر بولتا ہے کتنا مشکل ہے پروڈکشن ٹیم کو یہ بتانا کمنٹیٹر کو یا تیسری بال پہ یہ آئے گا تو اس سے پہلے بات آپ نے اتنی رکھنی ہے یا پانچویں بال پہ آگا اس سے پہلے بات آپ نے اتنی رکھنی ہے اس کے تاکہ نا اس آپ جب پانچویں بال پہ آئے جب اس نے پانچویں گیل کرا دیا آ گئے تو پھر آپ اس نے آپ نے اشتہار ڈسکاس کرنا ہے کتنا مشکل ہے کوڈینیشن کرنے میں کتنے پیسے خرش ہو رہے گے لیکن نہیں کوڈینیشن کرتے وہ اشتہار دکھاتے ہیں وہ کمنٹیٹر کو اپنا فلو توڑ کے اشتہار کے اوپر بات کرنا پڑتا ہے سارا میش کا مذہب کر کرا ہو جاتا ہے اور اوپر سے بھرمار کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوئے وہ کتنی دفعہ ہم آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی یہ چائے پی ہو کتنی دفعہ دو تین چار بھائی چار دفعہ بتا دیا ہم نے اس کے ساتھ ہم سمجھ میں آگئی کہ اب ہم نے یہ چائے پی نہیں ہے اس طرح ہم نے کرنا ہے آپ اگر ہمیں وہ ایک ہی میش کے اندر بیس دفعہ بتائیں گے تو ہم کو اس چیز سے اللرجی ہو جائے گی ہم تو پھر اس کا نام سنتے ہی کہیں گے بھائی اس کو نہ لے کے آنا باقی سب کو لے کیا رہا ہوں یہ مارکٹنگ والے جو دونوں سائٹ کی پی سی بھی والے بھی جو مارکٹنگ سائٹ ہے اور جو ایک چور پروڈک ہیں وہ وہ مارکٹنگ سائٹ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی quality over quantity میرے خال سے پی سی بھی کو اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور تھوڑا سا کامنٹیٹرز کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تھوڑے زیادہ کامنٹیٹرز ہونے چاہیے جب میچز اتنے زیادہ ہوں اور اتنے اوپر نیچے ایک ساتھ ہوں تو پھر کامنٹیٹرز کے اوپر بھی کام کرنا بنتا ہے وہ زیادہ کامنٹیٹرز ہونے چاہیے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا دوسرے میچ کے اندر اگر دو میچز ہوں اگر پہلا میچ اچھا چلا جائے تو دوسرے میچ کے اندر ان کی ہوا نکل جاتی ہے تو having said that pcb کو اس چیز کو اوپر کام کرنا چاہیے سنا میر جو کامنٹیٹرز کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنا چاہیے اور رمیز راجہ سے تھوڑی تھی tips لینی چاہیے کہ اس طرح legend کامنٹیٹر بنے اور اسے کہتے ہیں نا ابھی تک بڑے کامنٹیٹر آتے ہیں چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہیں اس کو اس کا برقرار رکھا ہوا ہے اپنی quality کو اس لحاظ سے بھی ان سنا میر کو بھی میں خالصہ تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نکال دیں یا اس طرح کی چیز کر دیں نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی اور لیڈیز کامنٹیٹرز کو ہونا چاہیے پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پڑا بھی تھوڑا اور کام ہونا چاہیے probably ان کو domestic کے اندر ان سے خوب کامنٹیٹرین کرائیں اور ان سے خوب وہ کریں اپنا narrative دیں اپنے narrative کو strong بنائیں کیا کہتے ہیں domestic کے اندر تاکہ پی ایس ایل کے اندر جب رمیز راجہ اور دوسرے بازیر خان جب ہوں تو وہ بات کریں تو فرق نظر نہ آئے کہ بہت زیادہ فرق ہے ان کامنٹیٹرز کے درمیان چلیں آج کے لیے اتنا ہی یہ تھوڑی سی بات کرنی تھی production کے بارے میں آپ سے میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں اللہ حافظ کرنی تھی تھی روز